بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیساکی ہوں آج آٹھ جون دوزار چوبیس کا دن ہے اور شام کے چھے بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں اور موسم کے حال سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں اور دوسری بہت ہی عام خبر ہے ایک انفرمیشن ہے آپ سب کے لیے خاص کر دریائے سندھ کے ناظرین کے لیے کہ دریائے سندھ میں ممکنہ طور پر نو لاکھ اسے تک کا سلابی ریلہ اس سال آ سکتا ہے اس حوالے سے چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے جس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں اور دیگر دریاؤں کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیو آٹھ سے دس منٹ کی بن سکتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ انفرمیشن ہے ممکنہ سلابوں کے حوالے سے کہ اس سال جو دوزار چوبیس ہے معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گے اور پھر سلابوں کا مختلف جو ہمارے پانچ دریاؤں ہیں ان میں کیا صورت آ رہے گی دیمز کی کیا پوزیشن ہے یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں لایو لوکیشن کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں اور دوسرا موسم کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تو اس میں سابق آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اور جو کر چکے ان کا تحہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور جتنے بھی نیو سبسکرائبرز ہیں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں اس شیئر کے ساتھ کے قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے چلے بھی آؤ کے ہم انتظار کرتے ہیں اور ناظرین میرا جو فیس بک پیج ہے چشم ساکی اس کو بھی فالو کریں بہت شکریہ اور اس ویڈیو کو جتنا ممکن ہو سکے شیئر کریں کیونکہ یہ انفرمیشن ہے جو وہاں سے ملی سندھ کے ناظرین کے لیے جو صلاح متاثرہ علاقے ہیں ان کے لیے اور دیگر جو علاقے موسم کے والے سے تو یہ سبھی کے لیے انفرمیشن ہے تو آپ سب ممکن ہے تو آپ اس کو شیئر کر دیں تو سب سے بہلے ہم بات کرتے ہیں ناظرین موسم کی کہ دیکھیں موسم جو ہے بلکل سندھ میں سکھر گھوٹ کی جیک مباد کمبر شداد کو نشیر و فیروت لارکانہ ان علاقوں میں تھوڑی بہت بارش کا امکان ہے آج رات گئے بھی ویو یا ہارڈ ویدر ہوگا سندھ میں بھی اور دیگر تمام پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں جو ہے کل سے جو ہے گرمی کی لہر آنے والی ہے اور وہ رہے گی پندرہ جون تک پندرہ جون کے بعد یعنی سولہ کو پھر سے ایک بارش کا طاقتور سپیل ہے وہ پہنی ٹریٹ کرے گا پاکستان بھر میں اور بارش بسانے کا سبب بنے گا بلوستان میں پنجھگور اور کیش میں آج موسم عبرالہود رہے گا یا اکدوکہ مقامات پر بارش کا امکان ہے پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ناظری پاکستان میٹرولوجیکل ڈیبارٹمنٹ نے لکھا کہ جنوبی پنجاب یا وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بھی رات گئے بادل رہیں گے یا موسم عبرالہود رہے گا اور کم بارش کا امکان ہے لیکن انہوں نے لکھا بھی بادل چھائے ہوئے لیکن کوئی اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا ہے رات گئے کوئی ایک جو ہے طاقتور یا ایک کمزور جو سپلے وہ پنیٹریٹ کرے کے پی کے انہوں نے بات کی چترال دیر سوات کوہستان وزیرستان مان سیرہ قرم ان علاقوں میں بارش کا امکان ہے اور دیگر علاقے بلکل خوش کریں گے اور یہ سلسلہ آگے چھے روز تک بلکل خوش کرے گا بارش کا کوئی امکان رہے گا یہ رات گئے تک کچھ نہ کچھ ہے جو مذکورہ علاقے جو میں نے بتائے ہیں اور اس کے بعد سولہ سے پھر بیس تک ایک سپل ہے جو پنیٹریٹ کرے گا اور اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ پری مانسون کا سلسلہ اور اس کے بعد مانسون کا سلسلہ پندرہ ستمبر تک جاری رہے گا اور روٹین سے زیادہ اس دفعہ بارش ہوں گی اب وہ جو خبر ہے چیف سیکٹری سندھ کی آصف حیدر شاہ صاحب کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہے اس کے بعد دیگر دریاؤں اور ڈیمز کی بات بتاؤں گا دیکھیں چیف سیکٹری جو آصف حیدر شاہ صاحب ہے ان کی زیر صدارہ سندھ میں جو ممکن ہے طوفانی بارش اور سلاب کی تباہ کاریوں کے پیش نظر جو ایک انہوں نے میٹنگ لی ہے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ جولائی تا ستمبر جو ہے پانچ لاکھ سے نو لاکھ کے اسے تک سلابی ریلہ آ سکتا ہے سندھ کو متاثر کر سکتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ گلیشیس پگھلنے کی وجہ سے جو ڈیمز ہیں ان کا جو لیوال ہے وہ گزشتہ ایک دو سالوں سے نسبتا زیادہ ایک ہے کہ وہ اس دوران یعنی آج اگر آٹھ جون کی بات کی جائے یا پچھلے آٹھ جون کی بات کی جائے دوزار تیس کی دوزار بائیس کی دوزار اکیس کی تو ان کی نسبت اب کی بار کچھ زیادہ اوپر جا چکا ہے کیونکہ اس دفعہ ہیٹ ویو اور ٹیمپریچر زیادہ گیا باون تریپن تا گیا تو اس وجہ سے اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو سال دوزار بائیس تھا اس میں پینڈ ایڈن میں ایک ہزار چھبیس فیصد معمول سے زیادہ بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد لارکانہ کا انہوں نے بتایا کہ پانچ سو چوراسی فیصد معمول سے زیادہ بارش ہوئی تھی پھر انہوں نے بتایا اس کے جو متعلقہ تمام ادارے تھے وہ انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں انہوں نے زیر بحث لائی ہیں کہ کسی بھی نگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو چوکس رہنا ہوگا اور لائف جیکرس جو جتنی بھی ضروریات ہیں یعنی نگہانی صورت سے نمٹنے کے لیے سلاب بپرے سے نمٹنے کے لیے وہ گروہ کار لائی جائیں گی میسر کی جائیں گی کہاں کہیں اگر خلا ہے تو اس حوالے سے پھر موقع ایکسرسائزز بھی کی جائیں گی پھر انہوں نے بتایا کہ تین لاکھ جو ٹینٹ ہے وہ کہاں پہ پڑے ہیں جام شورو کراچی اور سکر کے ویئر آؤس میں تین لاکھ ٹینٹ پڑے ہیں انیس لاکھ پھر انہوں نے پانچ سو بہتر جو ہے ہیوی ڈیوارڈنگ پمپ رکھے ہوئے ہیں یعنی اس طرح کی کچھ پھر انہوں نے تمام جو ڈیپری کمیشنرز ہیں متعلقہ جہاں پہ سلاہ متاثرہ ازلاہ آتے ہیں ادریا سندھ کے ساتھ ان کے تمام ڈیپری کمیشنرز کو بھی خبردار کیا پھر سیکرٹری آب پاشی نے ال بی او ڈی اور بلوشتان سے آنے والے جو پانی ہے اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کی بریفنگ دی جہزہ پیش کیا تو کل ملا کر اس پوری جو میٹنگ ہے تھی آچیف سیکرٹری آصف شاہ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دفعہ سلاہ کا جو کافی چانس سے ممکنہ طور پر نو سے درس لاکھ کا سلاہ بھی ریلہ سکتا ہے دوزار دس میں بھی گیارہ بارہ لاکھ سلاہ بھی ریلہ تھا اور جو آگے چل کر بہت زیادہ خطرناک ہوا تھا کیونکہ دوزار دس میں اڑھائی سے تین لاکھ دریہ چناب کا پانی تھا یہ جناب راوی جیلم اور ستلوج کا کل ملا کر وہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا گنڈو بارہ تیرہ لاکھ جا چکا تھا تو اس طرح کی صورتحال پھر سے برنتی نظر نظر آ رہی ہے تو یہ انفورمیشن میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی یہ شیئر کر دی اور اس کے بعد باقی جو تفصیل ہے دیکھیں دریہ ستلوج کے حوالے سے بہت سارے دوست مجھ سے رات کو بھی کالز آتی ہیں آئی بھی تھی اور وائس میسیجز بھی آتے ہیں تو میں ان کو باہر ہاں بتا رہا ہوں دیکھیں اللہ بہتر جانتہ گارڈ نوز بیٹر اس سوالے سے کہ کیا ہوگا کل کس نے دیکھا لیکن جو حالات حاضر آئی ہے جو سائنس کہتی ہے یا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے چاہے وہ انڈیاں کا ہے پاکستانی ہے تو اس کے پیش نظر جو حالات ہیں اس سے ہم یہ اخص کر سکتے ہیں کہ جو ڈیم ہے دریائے ستلوج پر بھاکڑا ڈیم ہے اس کا لیوال اسی نوے فٹ تک ابھی رہتا ہے وہ بھرے گا تو وہاں سے پانی چھوڑے گئے نا تو ڈیم کی کبستی ہوتی ہے آپ پاشی کے لیے پانی کو استعمال کیا جاتا ہے سٹور کیا جاتا ہے وہ تب ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ کا دس بارہ فٹ ڈیم رہ گیا اور پیچھے پیش کوئی کی جاری ہے غیر معمولی بارشوں کی تو انفلو ایک دم بڑھے گا تو وہاں سے نکالنا پڑے گا ابھی یا پھر ڈیم کا جو ہے اور فلو ہونے کا یا اس کو ٹوٹنے کا خطر ہوتا ہے تو اس روے اگر اسی نوے فٹ رہتا ہو تو وہاں سے پانی کو نہیں نکالا جاتا تو آپ سمجھ لیں ابھی کوئی سلاب کا دریائے ستلوج میں خطرہ نہیں ہے جا کر جولائی میں بنے گا اور پچھل دفعہ بھی جولائی کے آخری ہفتے میں میرے خیال میں صورتحال بنے گی ابھی کوئی مکان نہیں ہے اور اسی طرح دریائے بیاس کا پاؤنگ ڈیم ہے اس کا لیول بھی خاصا رہتا ہے وہ جب بھرے گا تو پھر اس کے بعد کوئی صورتحال بنے گی ابھی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ بھی فکر رہے ہیں بھرے اراوی کی بات کرتے ہیں کٹھوہ کشمیر سے جو سلابی ریلہ آتے ہیں اور وہاں پہ غیر معمولی بارش ہوتی ہے پھر وہ آتی ہیں رنجیت ساگٹ ڈیم ایک اور ڈیم انہوں نے بنایا تھا گزشتہ بار سے اس کا زیر تکمیل تھا شاید اب مکمل ہو چکا ہے تو ان کی سٹورج پانی کی کافی زیادہ ہے وہ جب بھرے گا تو آئے گا اور پچھل دفعہ بھی ڈیر لاکھ پونے دو لاکھ کیوں سکتا ہے راوی میں پانی آتا تھا تو ہمارے ہاں پاکستان کے دور میں ساتھ سترہ زار بنتا تھا باقی وہاں پر خپت ہو جاتی تھی کچھ سٹور کر لیا جاتا تھا تو کوئی خطرہ نہیں ہے راوی میں بھی اگر چناب کی بات کرتے تو چناب میں خطرہ ہمیشہ سے رہتا ہے کیونکہ چناب پر کافی چار پانچ ڈیم سلال ڈیم ہے بگلیار ڈیم ہے دیگر کچھ ڈیم ہے ڈالسٹی ڈیم ہے تو وہاں پر پانی کا سٹور کیا جاتا ہے اور جب اوور فلوت ہے تو وہاں سے چھوڑا جاتا ہے پھر آگے بھی جو ڈیم سے آگے کے علاقے وہاں پر بارش ہو جائے تو دو تین لاکھ کیوں سکتا ہے وہ بھی اکھٹ ہو کر پاکستان کے دور میں کھل ہو سکتا ہے تو ابھی یہاں پر چناب میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ڈیم جو گلنے کی وجہ سے زیادہ بھر چکے ہیں پھر آگے جو ہے ہم جیلم کی بات کرتے ہیں تو ناظرین دریاج جیلم مگلہ ڈیم جو ہے وہ گیارہ سو نوہ سی یا نوے فیڈ تک بھر چکا ہے تو ابھی باون فٹ رہتا ہے بارہ سو بیالیس اس کا میکسیمم لیول ہے مگلہ ڈیم کا تو اس میں سے پانی کو کچھ زیادہ ہی چھوڑا جا رہا ہے ستر بہتر ہزار کی اس ایک تک چھوڑ رہے ہیں رات کو بھی چھوڑا گیا تھا اب بھی پچپن ہزار ہے تو اب چھبیس ہزار کی اس ایک رسول سے آگے چھوڑا جا رہا ہے تو اس میں سے پانی کو نکالا جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے اور اس کے بعد ایک دم سے ڈیم بھر جائے تو پھر ہمیں بہت زیادہ پانی چھوڑنا پڑے جس کی وجہ سے سلاب کا خطرہ پیدا ہو جائے تو حفاظتی اقدامات کے پیش نظر وہ پانی کو نکال رہے ہیں اب سندھ کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتا دی لیکن آپ ناظرین ایس سنیں اس کے بعد میں ڈیٹا دینے والا کو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ ایس می ویڈیو میں بہت ساری چیزیں مکس اپ تھیں تو اس وجہ سے یہ آر دس منٹ کی ویڈیو بنے گی دیکھیں تربیلہ ڈیم سے جو اخراج ہے وہ ایک لاکھ سے پلس کیا جا رہا ہے اب ہوتا رہے گا یہ جب بارش کا تھوڑا زیادہ مطلب سلسلہ شروع ہوگا دو لاکھ ڈائی لاکھ تاک بھی تربیلہ سے اخراج کیا جائے گا لیکن جو ایک اور تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ قابل دریاء جو ہے پچھلے ایک ماہ سے تقریباً کوئی اسی نوے دار کیسکتے ہیں اوپر ہی رہا ہے یعنی درمیانے درجے کا سلاب نچلے درجے کا رہا ہے تو اگر وہ اسی طرح کی صورت ہے آ رہتی ہے پھر تربیلہ ڈیم سے بھی چھوڑا جاتا ہے تو اگلے اب سے لے کر آگے ڈیڑھ دو لاکھ پونے دو لاکھ کی رینج میں دریاء ہے سندھ بہے گا یہ کوئی اتنا زیادہ پانی نہیں ہے جب اوور فلو تین لاکھ کیسے وہ بہت بڑا دریا ہے اس کو بہت بڑا ریور بیڈ ہے اس سے تین لاکھ کیسے زیادہ پانی ہو تو پھر وہ کناروں سے اس طرح کے کناروں سے اوور فلو کرتا ہے تو پھر خطرہ پیدا ہوتا ہے لیکن اگر پانی کام ہو تو پھر کوئی خطرہ نہیں وہ ریور بیڈ کے اندر ندی نالوں میں ڈیڑھ میں لوگوں نے فصلے کاش کی ہوتی ہیں تو ان کے لئے خطرہ ہوتا ہے بہت سارے دوست پوچھیں کہ توسا پر آپ جو ہے پونے دو لاکھ ہو چکا ہے تو اب یہ کتنا بنے گا بھائی ڈیڑھ پونے دو لاکھ یہ چشمہ کالا بھاگ توسا آگے گھڑو تک یہ روٹین میں رہے گا کیونکہ اب سیزن ہے سلابوں کا سیزن ہے بارشوں کا سیزن ہے مونسون کا سیزن ہے گلیشز پگلنے کا سیزن ہے تو یہ کام نہیں ہوگا اس سے اوپر ہی رہے گا تو ابھی کوئی سندھ میں کسی کسا کے سلاب کا خطرہ نہیں ہے جولائی میں جا کر کوئی پوزیشن بنے گی لیکن جولائی سے پہلے یعنی جون کے آخری ہفتے میں دو اڑھائی لاکھ تین لاکھ تک شاید اس کی روٹین رہے تو اس طرح کی صورتی حال اب دریائوں کا ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں تھک گیا ہوں دریائے سطلوی میں گنڈا سنگھ والا پر اچھا تربیلہ ڈیم کا لیول چودہ سو باسٹر فیٹ ہے اور منگلہ کا گیارہ سو نواسی فیٹ دریائے سطلوی میں گنڈا سنگھ والا پر زیرو کیوسک سلیمان کی پر سنتالی سو بیاسی اسلام پر بارہ سو ستتر کیوسک دریائے راوی میں جسر پر بارہ سو چراسی شادرہ پر چودہزار ایک سو انتیس بلوں کی پر سنتالی سو کیوسک اور صدری براج پر اخراج زیرو ہے دریائے سناب میں مرالہ پر پانچ سار نو سو چیلیش کیوسک خان کی پر پانچ سار پانچ سو اٹھانوے کیوسک قادراباد پر چار ہزار نو سو پانچ کیوسک تریمو براج پر چودہ ہزار چار سو سٹھ سٹھ کیوسک پانچ نو پر بیالی سو انیس کیوسک اور دریائے جیلے میں منگلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ پچپن ہزار کیوسک رسول پر سے اخراج چھبیس ہزار اٹھائیس کیوسک دریائے سنگھ میں سکردو پر سنتیس ہزار کیوسک پی بریج پر تریپن ہزار کیوسک بیشان پر ایک لاکھ سات ہزار چار سو کیوسک ربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیے جا رہا ہے وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار کیوں سے کابل دریاہ میں اناسی ہزار دو سو کیوں سے کالا باگ پر ایک لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو چھہتر چشمہ پر ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوں سے تونسہ پر ایک لاکھ تیتر ہزار پانچ سو پچھتر کیوں سے گڑڈو پر ایک لاکھ اٹیس ہزار تین سو اٹھارہ کیوں سے تو ناظرین اس سے پہلے تونسہ ایک لاکھ ایک لاکھ ہزار پانچ پر تھا اب ایک لاکھ تیتر پر چلا گیا گڑڈو اس سے پہلے ایک لاکھ چوبیس پر تھا اب ایک لاکھ اٹھاس پر تو یہ رینج میں رہے گا ڈیڑھ پہنے دو لاکھ اس سے زیادہ کیا پیچھے پانی یہی رینج چل رہی ہے اور سکھر بار چونسٹھ دار چھے سو ساٹھ کیوں سے کوٹوی بار اٹھاس ہزار ساتھ سو پچیس کیوں سے تو ناظرین آخر میں پھر سے آپ سے گزارے کہ اس ویڈیو کو جتنا مومن کے نفس ہوگے شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن تمام دوستوں تک پہنچے اور میرے فیس بک پیج کو فالو بھی کرنا ہے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ